جس کی پنجابی نیورسٹی کی ایڈمیسٹیشن الارٹ نہیں کرتی ہوسٹل اس کو نازم صاحب کال کریں تو ہوسٹل الارٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ بھی سننے میں آئے کہ آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے ہوسٹل کے کمروں پر قبضے ہیں شہزے بے بنیادی طور پر انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ جو بچہ پنجابی نیورسٹی کے اندر آتا ہے کوئی خوشاب سے آتا ہے کوئی وزیرستان کے پہاڑوں سے اٹھ کے آتا ہے اس کو ہوسٹل پروائیڈ کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے لیکن جب انتظامیہ اپنا یہ کام کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ میدان میں آتے ہیں وہ اسلامی جمعی طلبہ سے اپنا رابطہ کرتے ہیں یہاں پہ حال کونسل کے اندر کلریک اور انتظامیہ بعض دفعہ ایک جو بچہ کوئی بیک ورڈ علاقے سے آتا ہے اس کو تنگ کرتے ہیں اس کو تنگ کیوں کرتے ہیں بس یہ ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اپنی کرپشن ہوتی ہے تو کرپشن کرنے کے لیے اور اپنے باقی اس کے علاوہ بہت سے مقاصد ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کہنا مناسب نہیں ہو گئے تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ کرتے ہیں لیکن جب اسلامی جمعی طلبہ میدان میں آتی ہے کسی بچے کو ہوسٹل لے کے دیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر اسلامی جمعیت طلبہ کے تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے تھوڑی سی کسی سٹوڈنٹ کو اسیسٹ کرنے سے کسی بچے کو ہوسٹل مل جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہاں پر زیادہ تر جو کمرے ہیں اس میں جمعیت کا قبضہ ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ ابھی آپ جائیں ہال کونسل اس کا ڈیٹا لے لیں جتنے بھی کمرے یہاں پہ پنجابی انسٹری کے اندر ہوسٹل کے اندر موجود ہیں آپ ان کا ڈیٹا لے لیں آپ جب ڈیٹا لیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ ہم ساری ہمارے جتنے بھی تنظیمی کمرے ہوتے ہیں ہمارے جہاں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ہم وہاں پہ اپنی پوری الارٹمنٹس کرواتے ہیں اور دوسری چیز کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کا فکری تعلق یا روحانی تعلق یا کسی بھی طرح سے تعلق جمعیت کے ساتھ ہے تو یہ تو ہر ایک بندے کی اپنی پرسنل چوائس ہے کہ وہ کس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو اسی وجہ سے اگر پنجاب یونسی کے ایک حسل کے اندر ہمارے ہر حسل کے اندر کو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنل لوگ دیو ہیں وہ جمعیت کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے عبستہ ہوتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ کسی کی پرسنل افیلیشن کو ختم کر دیں